ہیلو گئیس گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سبھی کمنٹ میں ضرورت ایئے گا میں تو اچھی ہوں اور یہ ویڈیو ایک دن پہلے کی ہے لیکن ایڈیٹنگ میں مارننگ میں کر رہی ہوں تو اس لیے آپ سبھی کو مارننگ بیس کر رہی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ویڈیو مارننگ میں جائے گی کیونکہ آج اپلوڈ میں سمیل لگے گا اور ابھی میں جو ہے نیٹورک کی پرابلم ہے اور یہاں پر تو اس وجہ سے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مطلب ہو بھی جائے پلوڈ تو چلی جائے گی نہیں کوئی پتہ نہیں ہے تو اس لیے اور آج بنا ہے ناستے میں پوہا اور یہاں پر بس مجھے یہی دھیان آیا کہ ہاں بھی آپ سبھی کو کچھ اپ ڈیٹ دینا ہوتا ہے لائب میں ڈیلی آتی تھی لیکن نہیں آ پا رہی ہوں بس تھوڑا سا بیجی ہوں گئیس اور تھوڑا سا کام اچھا آپ لوگ سوچیں گے کہ ہمیسا تو بولتی ہوں ویڈیو میں کہ ہمیسا میں بیجی ہوں نہیں کر پا رہی ہوں تو ہاں ہوں ہوتا ہے دیک دیکھئے جب آپ اکیلے ہوتے ہو تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہو پاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب اگر ٹائم بھی جیسے جب کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر من ہی نہیں کرتا کہ ہاں جو ہے ویڈیو کریں یا پھر ریکارڈ کر لیا تو پھر وہ ایڈیٹنگ کرنے کا من نہیں کرتا ہے کیونکہ جو بڑی ویڈیو ہوتی ہے اس کو ایڈیٹنگ کرنے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے ادھر سے کٹنا ہے کہاں سے کیا کلپ زوڑنا ہے تو بہت زیاد ہوتا ہو جاتا ہے تو یہی آلس لگ جاتی ہے کہ چلو کل کر لیں گے اسی وجہ سے میں لائب آ جاتی ہوں آپ سبی کو بتا دیتی ہوں لیکن ابھی مجھے وہ ٹائم نہیں ملنا ہے کہ میں لائب کر لوں تو اس وجہ سے اور آپ جب گھر میں پہلی بات اکھیلے ہو دوسری بات بڑے ہو تو پھر کافی زیادہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہے وہی چیز میری ہے اور میرے گھر میں یہ چیز ہے کہ کوئی چیز کسی کو لینا ہوتا ہے بس مجھ سے میری چوائش سب کو اچھی لگتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا میرے یہ ہو جاتا ہے گائیس اور ابھی تو مطلب تھوڑی سی جان لیجئے کہ ابھی کیا بتاؤں میں تو بس ایسے ہی اور ہاں تھانک سو مچ آپ لوگوں نے اتنا پریئے کیا اتنا جو ہے دعائیں دی آپ سبی کا دعائیں کام آیا اور جو ہے ہماری سیسٹر کا طبیعت جو ہے ٹھیک ہے ابھی وہ ٹھیک ہے ایسا میں نے بتایا تھا تو آپ سبھی لوگ بہت سارے لوگ بول رہے تھے تو تھانک سو مچ اور ابھی وہ ٹھیک ہے لیکن ہاں مطلب ہسپیٹل میں ہی ہیں لیکن ٹھیک ہے جو مطلب ان کی حالت تھی مطلب بہت زیادہ ہم لوگ پریسان تھے لیکن ابھی وہ کافی حادے تک ٹھیک ہے تو اس لیے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اور یہاں پہ دیکھئے نمان پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے اور ان کی چھٹی ہے تو اس لیے یہ گھر پہ ہیں اور نہیں تو چھٹی نہیں ہوتی تو یہ سکول میں ہوتے چاہے کتنا بھی کچھ بھی ہو لیکن ان کو سکول جانا ہے لیکن ابھی دیکھئے اس میں پتہ نہیں کیا کیا مطلب کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں تو بس ہم لوگوں کا ایسے مستی ہوتا رہتا ہے گائز اور بس اپنا کام کرتے کرتے یہ مجھے کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا مجھے یاد ہی نہیں آرہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے تو چلیے آج کے لیے چھوٹی سے کلپ سیئر کیا تھا ملتی ہوں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی